امریکی غلاموں کیا ہم کوئی درخت ہے جو تم کٹ ہوگے ہم ہتم ہو جائیں گے ہم چٹان ہیں ہم پٹان ہیں ہمیں مٹانے کے لیے تمہارے نسلیں مٹ جائے گی کیا ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کہیں گے ہم کر لیں پائنیر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل سکے شکریہ مردان سے لہور پیدل مارچ کفن پوش ٹکر کے لوگ یہ امران خان صاحب کی محبت میں مردان سے پیدل سفر کر کے لہور زمان پارک کے باہر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتے دن میں یہاں پر پہنچے اور امران خان صاحب سے ملنے کی یا ان کی سکورٹی کرنے کی کیا خاص بات ہے آئیے جناب ساکر مردان سے بات کرتے ہیں سر کیسے سر یہ پہلے بتائیں کہ آپ کتنے دن لگے آپ کو مردان سے لہور آنے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے چینل کے درو میری آواز کو قوم تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں میں آپ کا شکریہ گزاروں پندروہ دن تاک کل ہم پہنچیں یہاں سے جب مردان سے نکلیں اس دن جب میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے اوپر کچھ بزدلوں نے بزدلانہ کارروائی کی قاتلانہ حملہ کیا اس دن سے یہ کفن پہن کے اپنے بچوں کو کفن پہنا کے یہ پیغان دینے ان امریکیوں کو ان امریکی غلاموں کو ان بزدلوں کو جن ہونے چپ کے سے میرے خان کے اوپر وار کر کے ان کا خون بہایا اور کئی اور اور میں نے پاکستان تیری کے ساتھ کے ورگرز کا خون بہایا ایک میں نے معظم بھائی کو شہید کیا ان غلاموں کو یہ بتانے کیلئے کہ امران خان ہمارے ریڈ لائن ہیں اور یہ ریڈ لائن کروش کرنے کیلئے آپ لوگوں کو ہماری لاشو پر سے گزرنا پڑے گا تب میں اس دن سے نکلے اور مردان سے مسلسل جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے میں یہاں پہ لہور پہنچا آپ کے دو ہی بچے ہیں نہیں میرے ماشاءاللہ پانچ بچے ہیں یہ دو بچے میں نے ساتھ پیدل آئیں ان کو اپنا باقیوں کو کیوں نے لے کیا ہے جی آپ ان کو تو لے کیا ہے باقیوں کو کیوں نے لے کیا ہے وہ اس لیے نہیں لے کیا ہے کیونکہ وہ زیادہ چھوٹے تھے اس وجہ سے اور ایک بچی جو خوشبو پہلے بھی میرے ساتھ جب رجیم چینج ہوا تھا ان امریکی غلاموں نے رجیم چینج کر کے پاکستان کا بیڑا جس رات غر کیا جس رات پاکستان کی سرزمین کو بیچ کے رات کے بارہ بھجے ڈالر لیے اس کے بعد بھی میں پیدل نکلاتا اسلام آباد سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے ہوتے ہوئے میں بنی کالا پہنچاتا نو دن کا میرا سفر تھا اس نے میری ساتھ وہ چھوٹی خوشبو بھی تھی اگر آپ اپنے کیمرے کے ذریعے دکھا سکیں یہ تصویر نظر آ رہا ہے اس میں چھوٹی خوشبو چونکہ اس کو بخار تھا اس وجہ سے نہیں لے گئے یہ دو بچے اور ایک باپ کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ اپنے زندہ بچوں کے لیے کفن لے کے خود کاٹ کے خود پہنائے سر آپ مردان سے لگرے لاہور پہنچے پندرہ دن میں کتی مشکلات آئی مشکلات میرے خیال میں جب بھی ایک بندہ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہو یہ پاکستان جب دنیا کے وجود میں آ رہا تھا تو کئی لاکھوں لوگوں نے اپنی جانے قربان کر دیا ہیں تب ہی ہم یہاں پہ سکون سے رہ رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر پاکستان کو قربانی کی ضرورت ہے ہم مشکلات سیلیں گے اگر ہم توڑا بہت مشکلات سیلیں ہم گزارہ کر لیں برداشت کر لیں انشاءاللہ پاکستان کے حقیقی معنو میں آزادی کے لیے عمران خان جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ جیتیں گے انشاءاللہ مردان صاحب سے محبت تھی آپ مردان سے لاہور پہنچے پندرہ دن میں یہ کفن پہننے کا خاص وجہ کیا تھا یہ کفن پہننے کا یہ دو وجہ ہیں سب سے پہلے اس امریکی غلاموں کے موپے روزانہ میں چپیڑے مار گیا ہوں یہ ان کے موپے تماشے ہیں کہ ہم تو خان کی آواز کو دھبانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب ہر گلی میں سے خان نکل رہا ہے ان کو خان نے سمجھایا تھا بتایا تھا پیار سے کہ اگر مجھے ہٹا دیا گیا تو میں اور خطر نہ ہو جاؤں گا آج دیکھے الحمدللہ ہر گلی ہر گھر سے عمران خان کی سوچ کا بندہ وہ نکل رہا ہے ایک ان کو پیغامتہ دوسرا بائیس کلول عوام کی پوری قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک باپ اپنے زندہ بچوں کے لیے خود کفن لے کے پینا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں کفن پین کے جان ہتیلی پہ رکھ کے غیرت کے ساتھ ہم باہر نکل آئیں آپ بھی نکلو اگر میں نکل سکتا ہوں غلامی کی زنجیریں توڑ کے خوف کا بھٹ توڑ کے تو آپ بھی نکلو حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے قافلے میں شامل ہو جاؤ دن میں آپ یہاں پر پہنچے کفن بھی بہنا بچوں کو بھی ساتھ دے کے آئے اصل بتانا کیا چاہتے ہیں اصل میرے خیال میں میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ باتیں کی عمران خان اپنے لیے نہیں لڑ رہا عمران خان اپنی گرسی کے لیے نہیں لڑ رہا عمران خان نے اگر بچے قربان کیے ہیں اگر جمائمہ خان کو قربان کیا اگر ان بغیرد سے روزانک گالیہ کاتا ہے تو اپنی کرسی کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ ہمارے مستقبل ہمارے بچوں کی مستقبل کی روشن مستقبل کی خاطر وہ سوچ رہے ہیں اپنی پاکستانی سرزمین کی خاطر وہ لڑ رہا ہے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کے حقیقی آزادی اس مشن میں خاص آپ کے ساتھ کلا ہوں میں روزانک المشہادت پڑھ کے اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کے میں نکلتا ہوں آپ بھی نکلیں اس حقیقی آزادی مارچ میں عمران خان کا ساتھ دیں بتائیے گا کہ لانگ مارچ تو اس طرح برد کے ساتھ پہنچ گیا آپ یہاں پر آئے ہیں آپ عمران خان صاحب محبت میں آئے عمران صاحب سے ملنا چاہتے یا ان کی سکوٹے کے لئے انشاءاللہ تعالی آج رات میرا ارادہ ہے میں واپس سیلا جاؤں اسی مارچ میں میں شامل ہو جاؤں بچوں کو گھر چھوڑا ہوں گا یہ جو اتنا لمبا سفر میں نے پیدلتے کیا یہ اپنے بچوں کو جو تکھایا اس کا مقصد یہ ہی تھا کیونکہ یہ دو صوبے ہیں میں دو صوبوں کے عوام کو اور پھر آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں پوری پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے آپ لیڈر کئی صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایک نعمت سے نوازہ ہے عمران خان ہمارے لئے کوئی نعمت سے کم نہیں ہے ایک ایسے لیڈر سے نوازہ ہے کہ جنہوں نے ہماری خاطر گولیا کا ہی اور اگر انہوں نے ہمارے لئے اپنی گولیا کا ہی اپنا خون بہایا تو ہماری اوپر فرض ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کے جنگ میں عمران خان کے ساتھ کڑے ہو جائے ان کی قوت بنے میں نکلا ہوں یہاں تک پہنچنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ میں پوری قوم بتا سکوں کہ آپ بھی نکلیں یہ بتایا کہ یہاں پر آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کے پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں آپ بھی دوبارہ ملاقات کرنا کرتے ہیں جی امید ہے انشاءاللہ ظاہری بات ہے لیڈر ہے ہمارے امت مسلمہ کے لیڈر ہے تو ان سے جتنی ملاقاتیں ہو جائیں وہ دل چاہتا ہے کہ ہم روزانہ اس کے چہرے کی دیدار کرتے رہیں تو خواہش ہے انشاءاللہ امید بھی ہے کہ آج ملاقات ہو جائیں زاکر بردان صاحب سے ہم نے بچوں سے بھی بات کرتے اور ان سے بھی جانتے ہیں کتنے دن میں پہنچے اور کہا سبگا سلام علیکم علیکم السلام کیا نام آپ سکینہ سکینہ یہ بتاؤ کہ مردان سے نکلی لاہور پہنچ آئی ہیں عمران خان سے محبت ہے ہاں کتنی محبت ہے زیادہ کیوں محبت کیوں کہ وہ ہماری لیڈر میں وہ ہمارے لئے لڑ رہا ہے اس لیے ہمارے لے ہاں تکینہ آپ نہیں جب تک ہمارے ہن نہیں تکینگے تو ہم بھی نہیں تکینگے نہیں جب تک ہمارے خان نہیں تکینے اس وقت ہم بھی نہیں تکینے امریکی غلاموں کیا ہم کچھ درخت ہے جو تم کٹ ہوگے ہم حتم ہو جائیں گے ہم چٹتان ہے ہم پرطان ہے ہمیں مٹانے کے لیے تمہارے نسلے مٹ جائے گی کیا ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کہیں گے ہم کر لیں absolutely not absolutely not جو آپ کہیں گے کیا وہ ہم مان لیں گے دوسرے بچے سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا عطاہ اللہ عطاہ اللہ صاحب مردان سے لاہور آگے ہیں عمران خان کی محبت میں آئے ہیں ہاں کتنی محبت ہے بہت وہ محبت ہے وہ ہمارے دیڈ ہے وہ ہمارے دی ہے مردان خان ہمارے لیڈر ہیں اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ملنی ہے مردان سے لاہور پیدل مارچ کیا کفن پہنچ ٹکر کے لوگ اور زاکر مردان صاحب جو ہیں اس وقت زبان پارک کے باہر موجود ہیں اور کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سے محبت اور وہ ایک حقیقی اور عظیم لیڈر ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے کفن پہن کر مردان سے نکلے اور آج لاہور زبان پارک پہنچ گئے اور آج لاہور زبان پارک پہنچ گئے